اور یہ دلی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پاکستان کی اس ناپاک حرکت پر جو ہے پردرشن ہو رہا ہے اس حرکت کے خلاف اور یہ دلی کی تصویریں ہیں پردرشن کیا جا رہا ہے پاکستان کی ناپاک حرکت پر پاکستان کی طرف سے جو فائرنگ لگاتار چاری ہے اور اس کے خلاف پردرشن ڈلی کی یہ تصویریں پاکستان کی گولی باری کے خلاف پردرشن کی تصویریں ہیں ڈلی دی پاکستان ہائی کمیشن کے بار یہاں پوٹس ڈیمونسٹیشن کر رہے ہیں جس طرح سے پاکستان ہمارے ناکیولان ترک معاملوں میں ہستکشیپ کر رہا ہے کشمیر کے اندر ایک دہشت کا محول بنایا ہوا ہے بلکہ بارڈیز کے اوپر لگا تانسیز فائر ویولیشنز ہو رہی ہیں ہمارے سینکوں کے سر کاٹ کے پاکستان لے گیا ہے یہ کہاں کا اصول ہے یہ کون سین نیتی ہے پاکستان کی ہم یہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے ہمارے بے گناہ سیولینز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں سینکوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں جو ہے ایک ہل بنایا ہوا ہے پاکستان لے جس کے لیے آج یہاں ویول پر درشن کر رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک آتنگ کی دیش گھوشت کیا جائے اس کے خلاف انترانچی سمودہ دورہ بھی کاروائی ہونی چاہیے اور پاکستان کے خلاف سنکشنز لگائی جانی چاہیے یہ آج کے دن ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں دیکھئے جمہو کشمیر کے اندر پچھلے تین سات سے جس سات سے پاکستان کی طرف سے کم سے کم روز بارڈس پہ فائرنگ ہوتی ہے جو ہمارے سینک ہیں ان کے سرکار کے لگے لے جاتے ہیں اور جو ہماری جمہو کشمیر کی گورنمنٹ ہماری سرکار ہے اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ ڈمانڈ ہے کہ پاکستان کو جلدی سے جلدی انترکوادی دیش گھوشت کیا جائے تو پاکستان کو آتنکی دیش گھوشت کیا جائے یہ پردرشن کاری یہاں پر مانگ کریں یہ پردرشن ہو رہا پاکستان اچائیو کے بہار پاکستان ہائی کمیشن کے بہار یہ پردرشن کیا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ ناری لگایا جائے کہ ہم سینہ کے ساتھ ہیں ایک کٹھور قدم اٹھایا جائے پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور اس پردرشن میں محلائیں بھی شابل ہیں پاکستان اچائیو کے سامنے یہ پردرشن کیا جا رہا ہے دلی میں پاکستان کی طرف سے ناپاک فائرنگ پچھلے کئی دنوں سے چاری ہے چاہے ارنیا سیکٹر کی بات ہو یا نوشیرہ سیکٹر کی بات ہو پاکستان کی طرف سے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی کو لے کر یہاں پر پردرشن کاریوں کا یہ گصہ کہ اس طریقے سے پاکستان کا یہ دستاحس بہار بہار کیوں دکھا رہا ہے